بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین حتیٰ کی تازہ ترین و رائم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان کل جمعہ کی نماز کے بعد جو جمعہ کی نماز کے بعد پلان ان کا اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے کوئی گرفتاریاں نہیں ہوگی جھنڈے لانا کیوں لازمی ہے اور قرآن مجید بھی ساتھ لیں الیکشن دوزارتیس پر بڑا فیصلہ یورپی پارلیمنٹ کے ابزرور جو چیف ہیں ان کا ذرا بیان میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں پرویس خٹک کچھ وقت بہت بڑی تیاری کروائی جا رہی ہے وہ تیاری کیا ہے اور موجودہ حکومت کا ایک بڑا سرکاری اہلکار جس کا ذکر عمران خان نے بارہا کیا امریکہ ایک سال کے لیے جا رہا ہے سوشل میڈیا پر ایک نئی ایپ تھریڈز ایپ اس پر پی ٹی آئی کس طرح چھاگی یہ ایک کاؤنٹ پر کیسے بنائی جاتی ہے اس پر بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں میں اس کا ضرور تھوڑا سا ذکر کروں گا تاکہ آپ لوگ بھی پیچھے نہ رہیں اور حکومت کے اپنے لوگ حکومت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں اسلامباد میں جوڈیشنل کمیشن میں ایک نیا جاج لائے جا رہا ہے اہم معاملہ گرگرد پلدستان کے وزیراعلا کی جالی ڈگری کی وجہ سے پورے ایک صوبے کی حکومت کو اور جمہوریت کو پامال کیا گیا دوسری طرف میٹرک پاس زکاہ شرف صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن بن گئی اور یہاں ظلم کی انتہا دیکھیں یہ واقعی بنانا ریپبلک ہے پی سی پی اگر آپ قانون پڑھے تو اس میں چیئرمن کی کم از کم تعلیمی قابلیت بیچلر ہے یعنی بی اے کے ڈگری ہو لیکن زکاہ شرف صاحب صرف میٹرک پاس ہیں لیکن چونکہ وہ آسف علی زرداری کے دوست ہیں تو اس لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے بے شک پروفیشنل ہیں وہ ایک بہت بڑے لیکن یہاں پر جو بڑی اہم بات ہے وہ اب ایکسپریس ٹریبیون کی خبر دیکھیں بارہ فرمی دوزار چودہ کی میرے ساتھ چل رہی ہوگی اس اخبار میں چھپی عثمان نے دعویٰ کیا کہ زکاہ شرف کی اسلامباد کلب میمبرشپ میں یہ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ بی اے پاس ہیں پھر اسلامباد ہائی کورٹ میں ان کی جو ڈگری ہے وہ جلی نکلی اور ان کے اوپر ایف آئی اے اور نیب کی طرف سے اربو روپے کے فراڈ کے کیسز بھی چلتے رہے ذریعی ترکیاتی بینک اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمنٹ تھے اس میں اسلام خان نامی ایک شکایت کنندہ نے بقادہ طور پر ان کی فورن اکاؤنٹس بھی پیش کیے اور اس کے بعد پھر چیف جسٹس نے نیب کو حکم دیا تھا کہ ان کے خلاف انکوائری کی جائے لیکن یہ اندازہ کرے کہ ایک قانون یہاں پہ کیا ہے اور گلگل بلدستان جو میں نے آپ کو پچھلے بھی لگتا ہے کتنا اہم علاقہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس پر وہ ایکسپس نیوز کے سینئر رپورٹر ہیں فہیم صاحب انہوں نے بقادہ ٹویٹ بھی کی تھی اچھا اسلامباد ہائی کورٹ کے جو جوڈیشل کمیشن ہے انہوں نے جانگی روان صاحب انہوں نے سات دسمبر کو دوزار بیس کو ایک شہری کے پاؤں پر ریڈ زون میں فائر مارا تھا جس وجہ سے انہیں برطرف کر دیا گیا اب انہیں دوبارہ لیا جا رہا ہے کیا عمران خان کے فیصلوں میں آسانی اور تبدیلی اور تیز انصاف اس کے لیے کیا جا رہا ہے اور زفر اقبال سینئر ایڈوکیٹ دوبارہ انہیں گھر سے اٹھایا رہا ہوتی بات کالے کورٹ تک پہنچ چکی ہے اور اسلامباد کے جو آئی جی ہیں اکبر ناصر صاحب یہ ایک سال کے چھوٹی پہ امریکہ جا رہے ہیں ان پر توہینہ دالت بھی لگی ہوئی ہے سنٹورس پہ رشوت کے کیس بھی ہیں سیف سٹی پروجیکٹ ہے اس پہ کرپشن کے علاوہ سیکلو الزامات اور سب سے بڑھ کر جو تحریک انصاف اور مظالمات پر عمران خان نے بڑا ہیویلی کرٹسائز کی ہے اور ایک اعلیٰ سطح کا افسر بیرون ملک جا رہا ہے اور ان کے بارے میں دیکھیں مارچ میں عمران خان کی ایک ویڈیو بھی ہے جس میں بقاعدہ عمران خان نے کل دوبارہ بھی ذکر کیا کہ آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلامباد ان دونوں کا زمان پارک کے حوالے سے اور تحریک انصاف کے لوگوں کے بارے میں اب یہ کیا بھاگ رہے ہیں کیا معاملہ ہے امریکہ میں کہاں جائیں گے کس کے پاس جائیں گے یہ اب آنے والا وقت بتائے گا تحریک انصاف کے علی عوان صاحب انہیں دوبارہ انہیں ٹویٹ بھی کی کہ اسلامباد پولیس نے ان کے گھر پر دوبارہ چادر چار دوباری کا تقدس معمال کیا ان کے بھائی آمیر نواز آوان چارٹرڈ کاؤنٹر نے ان کے بیوی اور چار بیٹیوں کو چھوٹی بچیوں کو انہیں غوا کیا اور یہ بڑا ظلم کا عالم ہے ایک طرف یہاں پہ دیکھیں ظلم کی فستائیت کا یہ ہے اور دوسری طرف اعتصاب عدالت نواز شریف کے ساتھ ایک بڑا لفظ لگتا تھا اشتہاری آپ کو پتا ہے ایپسکانڈر انہیں پہلے پچاس روپے کے سٹامپا اور مل سے باہر جانے دیا گیا تھا اب ان کی رہائی کی درخواست انہوں نے سن لی اور سب سے بڑھ کر اشتہاری کا سٹیٹس یہ ان کا پہلے دن سے مطالبہ تھا اور مزے کی بات ہے تحریری فیصلے میں انہوں نے یہ لکھ بھی دیا بری بھی کر دیا کہ نواز شیف صاحب بڑی عدالت کی عزت کرتے ہیں وکیل صاحب کہتے ہیں وہ واپس بھی آ جاتے بھی کھا رہے ہیں برگر بھی کھا رہے ہیں پیپسیاں بھی پڑھ کھا رہے ہیں کافی بھی پی رہے ہیں لیکن عدالت نہیں آ سکتے لیکن ان کے آنے کا مسئلہ نہیں ہے عدالت کو تو ہو سکتا ہے ان کے لیے یورپ کے کسی ملک میں سیٹ اپ کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ایک میگا سکینڈل جو تحریک انصاف کے دور میں آپ کو پتا ہے انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیرسی نے اٹھایا لیکن اس میں سٹیٹ بینک جب پیش ہوا سوال پوچھا گیا کہ تین ارب ڈالر کے کرزے کمرشل بینکوں سے دس سال کی مد میں اور سود کی شرعہ میں اب ذرا اندازہ کریں سود کی شرعہ زیرو لیکن حاصل کرنے والے لوگ کو نکلے چھ سو بیس لوگ کاروباری دارے شخصیات ہیں کرونا کے دنوں میں وبا کے دنوں میں چلیں حکومت نے دی تھی فسیلٹی بہت ساری حکومتوں نے پیکیج انانسی یہاں تا ٹھیک ہے لیکن جو لوگ لے گئے وہ سیاستدان نہیں ہیں سٹیٹ بینک نے صاف انکار کر دیا ہم کسی ادارے کو کہ کیا کر کر دی رہنے دکھائی کرزہ کس طرح استعمال کیا یہ ہم نہیں بتائیں گے ان کیمرہ سیشن میں بتا دیں گے اب وہ کون ہیں دلیے سے لے کر سیمٹ تک آپ کو پتا ہے بینک سے لے کر پروپری ڈیلنگ تک سارا مال تو وہاں اکاؤنٹس کمیٹی کے تلوں میں بھی تیل نہیں رہا اور اس کے ہیڈ ہے نور علم خان اب باقی اب اندازہ کر لیں کیا بارداد ہوگی اچھا جانگی ترین کے جو بھائی ہیں علم گی ترین جو واقعہ بڑا افسوسناک واقعہ علی خانہ کو اللہ صبر دا کرے اگر کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہو تو انہیں طبیعی امداز ضرور حاصل کرنی چاہیے it's okay not to be okay یہ بڑا important word ہے اور یہ پورا خط بھی ان کا سامنے آگیا جلد کی بیماری ڈرمیٹائیٹس کے شکار تھے رات کوئی نین نہیں آتی کمر کی مسئلہ نین کی گولیاں پھر سرلنگا میں اپنا گزرا ہوا اچھا وقت بھی انہوں نے خط میں لکھ دیا لیکن یہاں ایک بڑا اہم سوال لوگ اٹھا رہے ہیں زمین جائداد کا مسئلہ خودکشی کے معاملے اکثر اوقات جو ہوتا ہے وہ پیچھے کوئی نہ کوئی اور شامل ہوتا ہے اب اگر آپ جنگ اخبار کی خبر دیکھیں تو اس میں پاکستان کی بہت بڑی اخبار ہے اس کی خبریں کسی زمانے میں بڑی مستند سمجھی جاتے ہیں یہ عمران خان کے حوالے سے لکھ کیا رہے ہیں دیکھیں کہ ستر سال کی عمر سے تجاوز کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں گرفتاری بھی پیش کر سکتے ہیں خود کیونکہ ان کے دوست ہیں وہ اب دوست نرے وعدہ ماف کو آبانے اچھا یہاں یہ بات کسی کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور کیوں کہہ رہے ہیں پرویس خٹا کو پریس کانفرنس بقاعدہ طور پر یاد کرائی جا رہی ہے کیا بیان دینا ہے کس طرح دینا ہے اس کی مکمل تیاری آڈیو ویڈیوز اور ہو سکتا ہے کہ ایس ایم ایس میسیجز ہوں ویٹس ایپ گروپس میں جو میسیجز ہوں یہ بھی ثبوت کے طور پر رکھیں اب ظاہر ہے کروڑ روپے کی انویسمنٹ ہے اس کے ثبوت تو نظر آ رہے ہیں لیکن اس کی ایک مثال میں آپ کو بتا دوں کہ لوگوں کی نائل ہی کس طرح ہے پھر آپ کو آگے وہ جنگ اخبار کی بات مکمل کر دوں اس تحقام میں پاکستان پارٹی کے جو ان چھوڑری ہیں سپریم کور جو تحریک انصاف پر پابندی لگانے پہنچے انہوں نے جو درخواست جمع کر آئی اس درخواست میں تحریک انصاف کی انہوں نے اٹھاون پیجز کی درخواست میں ٹوٹر کے اکاؤنٹس کا حوالہ بھی دے دیا اب ایسے ایسے اکاؤنٹس انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں جو فیک اکاؤنٹ کسی پارٹی تو دور کسی شخص کے ساتھ انہوں کو کوئی تعلق نہیں بلکل جس طرح آپ ارستو کے نام پہ اکاؤنٹ بنا لے اور اپنے دل کی بھڑاس کھل کے نکالیں اور یہ ان کے ثبوت ہیں یہ ان کے ذرائع ہیں اندازہ کریں یہ مچورٹی لیول دیکھیں ذرا پڑے لکھے نہیں ہیں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اخلاف اتنی بڑی درخواست لے کے جا رہے ہیں کم بس کم تھوڑا ہومبر کر کے جاتے ہیں کوئی ریزن تو بنا کر جاتے ہیں بیسی درخواست بڑے جانی ہیں لیکن ظاہر ہے ان کی حالت یہ ہے دوسری طرح جنگ اخبار کے بھی حالات آپ کے مند رکھتی ہے یہ بغز عمران میں لیکن ان کی اگلی لائن جو سب سے گھٹیا اور گری بات انہوں نے کی کہ بہران کے توفانوں میں گرے ہوئے شخص سے کسی بھی انتہائی قدم کی توقع کی جا سکتی ہے اندازہ کریں ذرا لیکن پتہ نہیں کہ ان کی اپنی بنائی ہوئی پارٹی میں کام ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ذہنی مراز میں آپ کو پتہ ہیں تمام بری بیماریوں سے سب کو محفوظ رکھے اس کا حل میں آپ کو بتا دوں جو میں اپنے تجربے سے بتا ہوں کہ میرا بڑا وقت اس قسم کے لوگوں سے ان کو پڑھانے میں گزرا کہ آپ کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو آپ جتنے مرضی طاقتواروں کامیاب ہو لیکن جب تک آپ اللہ سے رشتہ نہیں جوڑتے اور آپ کی جو دیکھیں نماز ہے اور یہ ذکر ہے اللہ کا یہ بالکل اس راستے سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے عمران خانہ جس راستے پر موجود ہے جب اتنی شورتنی پیک پر بندہ پہنچے اور ادھر اللہ اس کی مدد کرے تبلیغی جماعت میں بڑا ایم واقعہ کہتے ہیں اکثر روح افزا گلاس میں ڈالیں تو سیدھا پانی میں جا کے بیٹھ جاتا ہے چمچ جب تک آپ اس میں نالہ ہی رائے تو یہ چمچ جو یہ اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر جب انسان کی زندگی میں آ جائے تو وہ سکون آتا ہے آپ کی دل سے خوف نکلتا ہے آپ سچائی کی راستے پر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر لحاظ سے ہر طرح سے مدد کرتا ہے اردگر لوگوں کو دیکھا کرنا جس طرح کی پرشانی میں کیونکہ نظر نہیں آتی وہ کہتے ہیں تو اس میں سارے مسائل حل ہونے کا طریقہ صرف یہی ہے اچھا اب الیکشن کی بات بڑی اہم بات آپ کو پتہ ہے یورپی جونین پارلیمنٹ کے جو الیکشن ابزرویشن مشن ہے اس کے سربراہ ہے اس کا کہنا ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ پاکستان میں دوزر تیس میں عام انتخابات ہوں گے یہ بڑی اہم بات ہے پاکستان کی انتخاباتی کوریج کیلئے وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے مشن بھیجیں نہ بھیجیں اگر اس سال ہوتے ہیں تو پھر ہم بڑا مختصر سا مشن بھیجیں گے حکومت پاکستان اور الیکشن کمیشن پاکستان کا کوئی دعوت نامہ نہ نہیں بلا اور یہ تین مہینے پہلے کم اس کا دعوت نامہ جاتا ہے مختصر مشن کے لیے وہ کہتے ہیں ہمیں پھر بھی دعوت چاہیے اس پر تحریکی انصاف نے بڑا شدید قسم کے اتجاج کیا ہوا ہے کہ شفاف انتخابات ہیں اس کے عقاد کے لیے اس عمل کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے آپ کو پتا ہے ابزرورز بلائے جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن اس کا جواب دے دیا کہ ہم بین الاقوامی مبسرین کے لیے دعوت ہے وہ اگست میں دیں گے اگست کے میڈ میں پندرہ اگست کے بعد اب یہاں سے آپ کو کی نیت کا اندازہ تین مہینے پہلے وہ مانگ رہے ہیں لیکن یہ نہیں دے رہے ہیں الیکشن نہ کروانے کے تین بڑے جواد ہیں دیکھیں ان کے پاس ایک تو آئی ایم اف کا جو معاید ہے وہ صرف نو مہینے کا پندرہ جولائی کو بارہ جولائی کو صرف آئینل ہوگا لیکن اکتوبر میں الیکشن اگر کر آئیں تو چار مہینے گزر جاتے ہیں پیچھے صرف پانچ مہینے نگران حکومت کے پاس اب اس میں ٹیکنیکل بنیادوں پر نگران حکومت اگر دیکھا جائے کانونی تھی کیسے تو وہ تین مہینے کی ہے اب تین مہینے کے بعد آپ کے پاس صرف دو مہینے بجھتے ہیں نئی حکومت کے لیے اس نے جو یہ منصوبہ بنا رہے ہیں اب اس میں قومی اسمبلی کی مدد پہلے چھے مہینے کے لیے بڑھانا چاہتے ہیں اور اس کی آئین میں گنجائش بھی ہے نکال بھی لیں گے اس پر تحریک انصاف جو مضائمت ضرور کرے گی لیکن پنجاب کی تو نگران حکومت جس طرح غیر قانونی طریقے سے کام کر رہی ہے خیبر پختونخواہ میں غیر قانونی طریقے سے نگران حکومت کام کر رہی ہے اور ابھی جس طرح آپ کو پتہ ہے کل گلگت بدستان کی حکومت پر تالہ ہی مار دی انہوں نے تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے اور ہے کریں گے لیکن ظاہر ہے جمہوریت میں آپ کو اپنی لڑائی لڑتے نے چھے مہینے کی مدد انہوں نے بڑھائی تو انہوں نے روکنا بڑا مشکل ہے لیکن معاملہ اس بات پر فسا ہوا کہ نگران مزیراعظم کون ہوگا اس کی میں آپ کو مسلسل اپ ڈیٹس دیتا ہے لیکن اب تک جو نام سامنے آئے ان میں دیکھیں تین صحافیوں کے محسن بیگ، حامد میر، نجم، سیٹی سیبن کے نام لیے گئے اور تین ٹیکنو کریٹس نام ہیں دو ٹیکنو کریٹس ہیں رضا باقب اور حفیظ شیخ جو سیاستدان نمہ ٹیکنو کریٹس کہہ لیں اور مفتا اسماعیل ابھی انہوں نے پی ایم ایل آن چھوڑ دی ہے لیکن آخری لمحات میں کمپنی کا دل آپ کو پتا ہے جس پر ہاتھ رکھ دیں وہی نگران وزید بنے گا اگر وہاب ریاض میں شیر بن کے گاڑھی چلا سکتا ہے آمیر میر نگران وزیر الدلات بن سکتا ہے محسن نکوی زیرالہ بن سکتا ہے تو کوئی بھی بن سکتا ہے اس وقت سے ریٹ تیہ ہو رہی ہے اور سب سے بڑا خطرہ انہیں امران خان کے کیونکہ اس کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کریں تو کریں کیا امران خان دوسری طرح کل جمعہ کے بعد جو تحریک انصاف اپنا پورا منصوبہ باقاعدہ طور پر تمام شہروں میں کس جگہ پہ کہاں اعتجاج کی کال پہ لوگوں نے آنا ہے جمعہ کی نماز کے بعد اور اس اعتجاج میں پارٹی کارکنوں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ان تحریک انصاف کے جھنڈے اپنے ساتھ ضرور لائیں اب ہو سکے تو قرآن مجید بھی لائک دیکھیں اصل معاملہی قرآن مجید کے لیے علامتی طور پر یہ اعتجاج ہے تقدس کے لیے تو آپ ضرور قرآن مجید لگائیں ہم سارے مسلمان ہیں ہماری اپنی کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے ہم ہمارے ساتھ دلوں میں بھی ہیں حافظ بھی ہیں بہت سارے آپ کو پتا ہے اور قرآن سے محبت کرنے والے لوگ بھی بہت سہ ہیں تو امید ہے کہ لاتھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی اور قدرتیں موقع بھی دے دی ہے دیکھیں باہر نکلنے کا آپ کے پاس بڑا اچھا موقع بھی آگیا ہے ڈر خوب بھی نکلے گا قرآن ہاتھ میں ہوگا اب جو فرانس میں دیکھیں مظاہرے ہوئے اس میں بھی بڑا الزام لگا جی کہ مسلمان کر رہے ہیں وہ فرانس کی حکومت نے انویسٹیگیشن کی وہ درست نہیں نکلا انہوں نے کہا غیر قانونی تارکین وطن جو کہ اس میں بڑی عد تک شامل نہیں تھے صرف چار ہزار لوگ انہوں نے گرفتار کیے اس میں سے چالیس لوگ ایسے صرف نکلے جو غیر قانونی تارکین وطن اور اس میں کچھ مسلمان بھی شامل تھے اب انصاف پہ قائم معاشرہ ہو تو پھر یہ ہوتا ہے اس کی آڑ میں انہوں نے مسلمانوں پر کوئی حملے نہیں کیے کہ گھروں میں نہیں گسے چادر چاردیواری بیوی بچوں کو اٹھانا قانون توڑنا کچھ ایسا کام نہیں عدالت میں پیش کریں جنہوں قانون توڑا ملک کے قانون کو سزا مل جائے گی اب جو سوشل میڈیا کی اگر تھرڈ ایپس کے بارے میں بات کروں یہ فیس بک کے بانی مارک زیکر بگ نے شروع کی انسٹاگرام کے ساتھ اسے جوڑا ہوئے اس میں وہی آپ کو تصویریں ویڈیوز پیغامات جس طرح انسٹا کے دوستوں کو بھیجتے ہیں اور جس طرح آپ ٹویٹر یوز کرتے ہیں یا فیس بک یوز کرتے ہیں آپ اس طرح لوگوں کے رابطے میں رہتے ہیں اس کے لئے ڈاؤن لوڈ پر لوگ پلے سٹور پر کوشش کر رہے تھے بہت سروں لوگوں نے سوال پوچھا میں بھی کوشش کرتا رہا دیکھتا رہا پھر انسٹاگرام میں جا کے آپ اس کے وہ تین ڈاؤٹس ہیں اوپر اس پر کرک کریں تو سٹنگ و پرائیویسی کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو تھریڈز ملتی ہیں وہاں آپ اپنا اکاونٹ بنا سکتے ہیں اور میرے خیال میں آپ کو اکاونٹ بنانا چاہیے جس طرح ٹویٹر ابھی چال رہا ہے اس سسٹم کا کوئی پتہ نہیں کال ایلان ماسک کو یہ اپنا نیا ڈراما شروع کر دیں تو اس اپلیکیشن پر میں نے دیکھا تو ہر طرف تحریک انصاف کی لوگ نظر آ رہے ہیں تو یہ لگ رہے کہ سوشل میڈیا پر ظاہر ان کی بڑی ہیوی پریزنس ہے تو اگر آپ لوگ بنائیں گے ابھی تو آپ کو بھی ظاہر ہے وہ فالورز وارہ مل جاتے ہیں فالورز کو لوگ پسند کرتے ہیں زیادہ فالورز ہوں ان چیزوں کو خیال زیادہ اتنی امیت نہیں دینی چاہیے بہت خود لوگ آپ کو جڑتے ہیں آپ سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں آپ کو جو حق نظر آئے آپ اپنے ذین اور دل سے اللہ کو جانتے ہوئے سامنے اپنے رکھتے ہوئے اپنے دین ایمان کے حساب سے فیصلہ کریں باقی غلطیاں بھی ہوتی ہیں کتائیاں بھی ہوتی ہیں اس میں وہ اللہ معاف کرنے والا بیچ میں آپ صرف اپنی نیت صاف رکھیں جو بھی کام کریں اس میں یہ سوچیں کہ آپ کسی کا اس میں برا نہیں کریں گے کوشش کریں گے بھلا کریں گے پاکستان کا سوچیں گے پاکستان کی عوام پاکستان کے لوگوں کا دنیا بھر کے لوگوں کا بلکہ مسلمان لوگ انسانیت کا سوچیں گے دیکھیں ہم تھوڑی سی زندگی ہے اس میں ہم کتنا زیادہ ابھی آپ کے سامنے یہ عالمگیر ترین صاحب کا معاملہ ہے یہ ارپتی لوگ ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ بے پناہ دولت لیکن سکون نہیں تھا زندگی میں تو سکون لانے کے لئے میں نے آپ کو پہلے فرمولا بتا دیئے خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی بتائیں اور میرے لئے دعا کریں اپنا خاص کال رکھیں اگلی ویڈے کے لئے اجازے اللہ حافظ